شیخ رشید صاحب نے آج کیا کہا کہ اس امپورٹن گورنمنٹ کے ساتھ اگر عمران خان نہیں بیٹھا تھا تو میں بھی نہیں بیٹھنا چاہتا اس کے علاوہ انہوں نے کچھ ایسی بات کی ہے کہ ہمیں فوج کے ساتھ تعلقات درست کرنے چاہیے وہ لوگ جو فوج کے خلاف بڑی تنقید کرتے تھے اگر وہ کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے کیا کہا سنی پرنیشنل طاقتیں عمران خان کی جان لے سکتی ہیں جیل میں ڈالنا تو معمولی بات ہے اور پھر اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے شیخ رشید نے کیا کہا یہ بھی سنی اگر گالیاں دینے والے فوج کے ساتھ صلاح کر سکتے ہیں تو ہمیں بھی ان کے ساتھ غلط فہمیاں دور کرنی جنہوں نے لندن سے فوج کو گالیاں دی گجرہ مالا سے گالیاں دی وہ اپنے مطلب کے لیے جوتے پالش کر سکتے ہیں تو ہمیں بھی غلط فہمیوں کو دور کر کے ان سے اچھے تعلقات بنانے چاہیے میری سمجھ سے باہر ہے کہ شیخ صاحب پہلے عمران خان صاحب کو یہ بات کیوں نہیں سمجھا رہے تھے جب محاضر آئی کی سچویشن ہو رہی تھی اور اس ٹائم پہ شیخ رشید کو بھی ہم نے خاموشی دیکھا بلکہ جو سٹیٹمنٹس انہوں نے دیئے ان سے کسی حد تک یہی جھلکتا تھا کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی اگریسیف پالیسی ہے عمران خان صاحب کو جو غلط گائیڈ کیا جا رہا ہے ان کے کچھ ایڈوائزز مشیر جو ان کے قریب ہے ان کو جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب اگریسیف کھیلیں اور تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے ڈیپیٹی سپیکر کا جو فیصلہ اس پر ڈٹھ جائیں اور آئین کی پروانہ کریں اور عدالت کی پروانہ کریں تو وہاں پہ شیخ صاحب جیسے سینئر سیاستدان کو ایکٹیو ہونا چاہیے تھا سمجھانا چاہیے تھا آجا اب ایک جھوٹ پکڑا ہے میں نے پاکستان تحریک انصاف کا وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں قاسم سوری صاحب نے کل عرشد شریف صاحب کے شو میں کیا کہا ذرا سنے یہ کل رات کو وہ کہہ رہے ہیں کہ عصد کیسر نے جب استیفہ دیا تو پھر وہ مراسلہ میرے پاس آیا اور پھر جب میں نے پڑا تو میرا سر شرم سے جھگیا یعنی کہ تین تاریخ کو جب ڈیپیٹی سپیکر کے طور پر قاسم سوری آن دا فلور آب دا ہاؤس پارلیمنٹ میں وہ رولنگ دے رہے تھے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں اس مراسلے کی وجہ سے سمجھتا ہوں کہ یہ تحریک آدم اعتماد کے تانے بانے بین الاقوامی سازش کے ساتھ ملے ہوئے ہیں لہٰذا میں اس کو رد کرتا ہوں اس ٹائم تک تو انہوں نے مراسلہ پڑا ہی نہیں تھا یہ میں نہیں کہہ رہے ہیں کہ قاسم سوری کہہ رہے ہیں یہ ان کی سٹیٹمنٹ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ عصد کیسر صاحب نے جب استیفہ دیا تو پھر وہ مراسلہ میرے پاس آئے اور میں نے پڑا اور شرم سے میرا سر جھگیا تو سر جب آپ رولنگ دے رہے تھے اس سے کوئی پانچ چھ دن پہلے تین تاریخ کو تب تک آپ نے مراسلہ اگر پڑا ہی نہیں تھا تو آپ کو کیسے پتا لگ گیا کہ وہ بیرونی سازش ہے آپ کو کیسے پتا لگ گیا کہ قومی سلامتی کو خطرہ ہے آپ کو کیسے پتا لگ گیا کہ آرٹیکل فائیو اپلائے ہونا چاہیے اور آرٹیکل سکسٹی نائن کے تحت جو ہے آپ مجھے اس کو یہ رولنگ دے دینی چاہیے مطلب کہ کوئی تھوڑا سا مطلب کہ پلاننگ ہوتی ہے اگر آپ لوگ انہیں کچھ کر رہے ہیں پلاننگ ہی کوئی ٹھیک کر لیں ایک دفعہ یہ والی لائن دوبارہ سنوائیے گا قاسم سوری صاحب کی یہ بڑی امپورٹیٹ ہے this is an on his part a confession on his part کہ انہوں نے تو مراسلہ پڑے بغیر وہ رولنگ دے رہی تھی جس رولنگ کے حوالے سے میں یہ شور مچاتا رہا ہوں کہ غیر آئینی ہے آئین سے متصادے میں اور بڑی تنقید ہوئی مجھ پہ کہ آپ بیرونی سازش کا کوئی حصہ بن گئے ہیں جو آپ تنقید کر رہے ہیں بھئی یہ کیسی رولنگ تھی کہ جو بندہ دے رہا ہے اس نے تو وہ مراسلہ پڑا ہی نہیں اور پھر آپ گلا کرتے ہیں سپریم کورٹ سے کہ سپریم کورٹ نے مراسلہ پڑے بغیر فیصلہ دے دیا لیکن آپ خود کیا کہہ رہے ہیں یہ سنائیں ذرا دوبارہ سنیں اگر پڑے بغیر آپ ایک رولنگ دے سکتے ہیں تو سپریم کورٹ کے سامنے بلکل ایک آئینی معاملہ تھا کہ آرٹیکل سکسٹی نائن اپلائے ہوتا ہے نہیں ہوتا ڈیپیٹی سپیکر کی رولنگ کے اوپر وہ انٹرفیر کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے اور جب انہوں نے دیکھا کہ ڈیپیٹی سپیکر کی رولنگ آئین سے متصادم ہے اور آئین ٹوٹا ہے تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم اپنی اریجنل جورسٹکشن وان ایٹی فور تھری میں انٹرفیر کر سکتے ہیں لہٰذا انہوں نے پھر وہ آرڈر دیا جو دیا لیکن مہربانی آپ کی جناب یہ ملک ہے کوئی بائیس کروڑ لوگ اس کے اندر رہتے ہیں وہ پارلیمنٹ ہے ایک آئین ہے کوئی رولز آف بزنس ہے قاسم سوری صاحب دوبارہ اگر آپ کو کبھی موقع بنے ڈیپیٹی سپیکر یا سپیکر بننے کا ویسے تو ابھی تک میرے خیال میں ہے نا اسطیفہ تو ان کا نہیں گیا تو سر پڑھ لیا کریں جناب علی پڑھ لیا کریں کوئی بھی رولنگ دینے سے پہلے یہ کوئی مزاک نہیں ہو رہا یہ پارلیمنٹ چل رہی ہے بہرحال آگے چلتے ہیں اب اس گورنمنٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں شاید خاکان حبائی صاحب نے آج گورنمنٹ کے ٹرنیور کے حوالے سے کیا کہا بہت امپورٹن سوال جو اب ہے پاکستان کے عوام کے ذہن میں اور بائیس کروڑ لوگ اس وقت یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ حکومت آ تو گئی ہے یہ اس میں مختلف رنگوں کی پارٹیاں ہیں اور یہ بھانمتی کا کمبہ بھی کچھ لوگ اس کو کہہ رہے ہیں یہ کتنی دیر چلے گی سارے لوگ جو پہلے ایک دوسرے کے خلاف تو وہ اب کٹھے ہو گئے ہیں یہ کتنی دیر چلیں گے تو شاید خاکان حبائی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ ہم اپنا ٹنیور پورا کریں گے یعنی کہ اگلے سال اگست دو ہزار تیس میں ہی الیکشنز ہوں گے پاکستان پیپلز پارٹیز آن ریکارٹ اسے خرشید شاہ نے کہا کہ چار مہینے کے لیے آئی ہے چار چھے مہینے میں الیکشنز ہو جائیں گے لیکن ہوگا کیا اس سے پہلے کہ اس کے اوپر ہم اپنی کچھ رائے آپ کو دیں اور آپ کو اس حوالے سے بتائیں آصف علی زرداری صاحب نے آج کیا کہا ہے ایک انٹیو تو ایک طرف شاید خاکاہ نباسی پاکستان مسلم ریگن مسلم ریگنواز کی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ اپنا ٹنیور پورا کرے گی ہے گورنمنٹ دوسری طرف آصف علی زرداری کہہ رہے ہیں کہ ابھی کلارٹی آ جائے گی کچھ مطالبات ہیں وہ سامنے رکھیں وہ پورے ہوں گے تو اس کے بعد پتہ لگے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سیچویشن ہے کیا اس بھانمتی کے کمبے کی فلحال جو وفاق ہے اس میں جو کچھ کابینہ کے حوالے سے فیصلے سامنے متوقع ہیں وہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں ذرائع کی خبر دے رہا ہوں آپ کو وزیر داخلہ کے طور پر رانہ سناؤلہ صاحب ہو سکتے آپ لوگ دیکھیں یا ایسن اقبال صاحب کو دیکھیں وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل ہوں گے جب تک کہ اس حاگڈار صاحب لندن سے واپس آنی جاتے ہیں ان کے پاسپورٹ کی تجدید کامل شروع ہو گیا مجھو آج ایک اوورسیز پاکستانی کا بھی فون آیا اور سکوٹلینڈ سے اور انہوں نے کہا کہ کل آپ نے اوورسیز پاکستانیوں کو اڈریس کر کے بولا تھا کہ پاسپورٹ کچھ لوگ نے جلائے وہ تو بڑا غلط فیل ہے لیکن آپ ہمیں بتائیں ایاز صاحب نام تھا ان کا کہ میاں نواز شریف کو جو اب ڈپلومیٹک پاسپورٹ ایشو ہو رہا ہے تو میں نے کہا جی مجھے تحقیق کرنے دیں وہ تجدید ہو رہا ہے وہ ڈپلومیٹک ہے نہیں ہے قانون کے این مطابق ہے خلاف ہے جو بھی ہے میں اس کے اوپر پروگرام کروں گا تو یہ میں اوورسیز پاکستانیوں کو ایاز صاحب اگر آپ سن رہے ہیں تو اس کے اوپر ہم ضرور وہ ایشو اٹھائیں گے اچھا جی تو وزیر خزانہ مفتع اسمائل ہوں گے جب تک کہ اسحاق دار صاحب نہیں آ جاتے دار صاحب آئیں گے تو وہ ٹیک آور کر لیں گے معیشت کو جیسے کہ ہمیشہ سے کرتے ہیں وزیر دفاع کے لیے خاجہ آصف کا نام آ رہے ہیں وزیر ریلویس کے لیے خاجہ ساد رفیق کا نام آ رہے ہیں وزیر اطلاعات افکورس مریم اور انگزیب ہوں گی پلاننگ اینڈ ڈیولیپمنٹ ایسن اقبال کے پاس جائے گی اگر وزیر داخلہ رانہ سناللہ بنتے ہیں کشمیر افیرز برجیس طائر اور بڑی امپورٹن منسٹری ہے لیکن مجھے ہمیشہ سے یہ دکھ رہا ہے کہ پہلے مولانا صاحب جو تھے وہ چیئرمن کشمیر کمیٹی تھے دس سال تب بھی کوئی خاص کام نہیں ہوا پھر برجیس طائر صاحب کو گوونر بھی بنا دیا تھا گلگت بلدستان کا اس کے بعد پھر وزیر امور کشمیر بھی بنا دیا تھا اب دوبارہ کشمیر افیرز ان کے پاس جائیں گے وہ تو ادھر سینٹرل پنجاد میں ننکانہ سے ان کا تعلق ہے اور ادھر سے وہ میرے خیال میں باہر نکل کے کشمیر کے معاملات کے اوپر ان کو کیا گرپ ہے اور اگر کوئی گرپ ہے تو برجیس طائر صاحب آئے سامنے یہاں پہ بیٹھیں there are certain questions that I'd like to ask you کہ کشمیر کے حوالے سے آپ کا کیا ویجن ہے آپ کا کوئی ویجن ہے کشمیر کے حوالے سے اگر کوئی ویجن ہے تو پھر آپ آئے سامنے ہمارے سوالوں کے جواب دیں اچھا جی وزیر طوانائی کے طور پر شاہد خاکان عباسی صاحب ہوں گے انسانی حقوق محسن داور صاحب کو متوقع ہے کہ جائے گی اب پاکستان پیپلز پارٹی کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کابینہ کا حصہ تب بنیں گے یعنی انتظامی ذمہ داری تب لیں گے اس حکومت کے ساتھ مل کے اگر تین چار ہماری ڈیمانڈز پوری ہوتی ہے پہلی ڈیمانڈ ان کی یہ ہے کہ ہمیں نائشنل اسیمبلی کی سپیکرشپ دیں دوسری ڈیمانڈ ان کی یہ ہے کہ سینٹ کی سوری ڈیپٹی سپیکرشپ بھی دیں تیسری ڈیمانڈ ان کی یہ ہے کہ صدارت کا عوضہ عصف علی زداری صاحب کو ملے اور فورن منسٹری اگر بلاول بٹو زداری صاحب کو نہیں ملتی ہے تو ہینا ربانی کھر کو ملے مجھے پتہ ہے پروڈیوز صاحب میں ایک سیکنڈ سٹوری کو بیچ میں بریک نہیں کر سکتا آپ کی مہربانی مجھے کمپلیٹ کر لینے دیں اچھا اس کے بدلے میں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ پنجاب میں کیا ایکسپیکٹ کر رہی ہے اگر یہ معاملہ وفاق میں تیعہ ہو جاتا ہے کیونکہ بھانمتی کا کمبہ جو ہے اس نے کیسے معاملات کو تیعہ کرنا ہے پنجاب میں وہ کہہ رہے ہیں کہ گورنرشپ ہمیں دیں ایڈوائزرز ہمیں کچھ دیں دو تین وزارتیں دیں دو پارلیمانی سیکرٹری دیں دو چیئرمندے قائمہ کمیٹی کے ایک سینئر وزیر دیں تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی صورتحال ہے ترین گروپ کے حوالے سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ امکانات ہیں کہ پنجاب کی سپیکرشپ انہیں ملیں لیکن سولہ اپریل کو ترین صاحب واپس آ رہے ہیں پھر معاملات کلیر ہوں گے